ڈاکٹر مورس بگائے نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو آدمی پانچ وقت نماز کا عادی ہو جائے کریشن رائٹر ہے عیسائی رائٹر ہے لیکن لکھ رہا ہے جو آدمی اس طریقے سے سجدہ کر دے لگے جس طرح محمد و رسول اللہ نے بتایا تو آدمی برین ہیمبرج کا میں کبھی نہیں مر سکتا ہے اس کو دماغ کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے برین ہیمبرج کبھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈ کا سرکولیشن دماغ تک دوڑ رہا ہے یوگی یوپی والا یوگی نہیں یوگی یوپی والا ماں سمجھ لے نا یوگی کا یہاں ملپ کیا ہے پورے شریر کی ایکسرسائز پورے شریر کا پورے شریر کی کسرت اور ورزش یوگ صرف نماز میں صرف نماز میں دیکھ لیجی آپ ہندو بھائی کیا کرتے ہیں کھڑے ہو گئے مورتی کے سامنے بس لیکن یوگ نہیں ہے پورے شریر کا پورے شریر کا یوگ دیکھئے آپ دیکھئے اللہ اکبر یہ جو ہاک اٹھ رہے ہیں یہ یہ پوزیٹیو ریزز دوڑ رہا ہے میڈیکل سائنس کی درشتی میں نظر میں پوزیٹیو ریزز یہ ورزش ہے ہاتھ کی ایکسرسائز یہ یہ آپ نے نیت باندھ لی اب سینے پر جو نیت بندی ہے ادھر بھی پوزیٹیو ریزز ہے یہ وزن ہے اس پر آپ کا ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا تراویہ آپ پڑھئے گا جب لمبی لمبی صورت پڑھی جائے گی اور یا لمون تا لمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تب پیشے آپ کو نیند آئے گی تو آپ ایسے کریں گے پھر ایسا پکڑ لیں گے یہ پوزیٹیو ریزز ہیں یہاں یہ یہ ہاتھ پر وزن ہے یہ یہ ایکسرسائز ہے ہاتھ کی یہ پھر پکڑ لیں گے اور جو لوگ ایسے کر کے یہاں باندھ لیتے ہیں وہ پوزیٹیو ریزز وہاں دوڑتے ہی نہیں ہیں یہ برا نماز مانیے گا کوئی اگر ہو یہاں برا نہ مانے میں جو جیسا پڑھ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہاں یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ ایکسرسائز نہیں ہے ہاتھ کی یہ دیکھیں اب آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نید آئے گی تو آپ کی گردن ایسے ہو جائے گی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا ایسے پڑھیں آپ ایسے کریں گے یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا کیونکہ ہاتھ پر وزن ہی نہیں ہے وزن یہاں ہے یہ ایکسرسائز ہاتھ کی ہاتھ کی ایکسرسائز ڈاکٹر موریس بگائی کی کتاب پڑھئیے اس نے سینے پر نیت باندھنے پر ایکسرسائز بتائی ہے ایکسرسائز قرآن بائبل اور سائنس قرآن بائبل اور سائنس پڑھئیے ہاتھ باندھنے سینے پر ہاتھ باندھنا اس نے یہ لکھا ہے کرشن عیسائی رائٹر اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہی نیت باندھی یہ لکھا ہے عیسائی کی تحقیق کے مطابق بھی یہ آ گیا میرے بھائیو لگ رہا کرسی میں بھی پوزیٹیو ریزز دول رہے ہیں اب دیکھئے یوگی اجید صدد مات مانم اب کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جاؤ اب رکو میں بھی آپ گئے تو پیٹھ بالکل سیدھی کر لو بعض فقہ نے کہا ہے کہ پیٹھ پر ایسے برتن رکھ لو پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ لو یا گلاس وہ گرنے نہ پائے اب یہ تو کوئی کر کر کے نہیں دیکھتا ہے کہ رکھا جائے تو گرے گا یا نہیں لیکن حقیقت یہ کہ پیٹھ اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے لیبل پر آگ کیا جائے ڈاکٹر موریس بکائے اپنی کتاب قرآن بائبل اور سائنس میں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی ویسا رکو کرنے لگے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو ریڑ کی ہڈی کی پرابلم زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتی ہے وہ آدمی ریڑ کی ہڈی کے درد کا شکار تو ہو سکتا ہے لیکن ریڑ کی ہڈی کے کینسر کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اگر وہ اس طریقے سے رکو کرنے لگے جس رکو کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے آج بہت سے لوگوں کی ریڑ کی ہڈی میں جو کینسر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رکو صحیح سے نہیں ہو رہا ہے یا تو وہ چوچو کا مربع کر آن اللہ سماندرہ بلاجیم سماندرہ بلاجیم سماندرہ بلاجیم سماندرہ تب تک وہ رکو میں گھس گئے اللہ اکبر اور جب تک ہم نے کہا مبارک انفی تب تک اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں تب تک امام صاحب پہلا سجدہ کر کے اٹھ گئے اور ہم جب تک تین بار سبحان ربی اللہ پڑھ رہے ہیں تب تک وہ دوسرا سجدہ کر رہا ہے ہم اٹھ رہے ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی وہ حد نہیں ورحفنی یہ دعا پڑھ رہے ہیں تب تک وہ دوسرا سجدہ کر کے اٹھ گیا دعائیں آپ کم کرتے چلے جا رہے ہو اتنی بڑی دعا ربنا ولک الحمد حمدن کسیرن طیبن مبارک انفی یہ پڑھتے ہیں نہیں ربنا لک الحمد ہم نہیں کہہ رہے ہیں صحیح ہے پڑھ سکتے ہیں یہ لیکن ذرا غور کرو کہ بخاری شریف کے اندر یہ دعا بھی تو ہے کسی صحابی نے پڑھی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا جو تمہارے ان جملوں پر جھگر رہے کہ مجھے میں لے جاؤں گا اللہ کے پاس وہ کون سے جملے تھے ربنا ولک الحمد حمدن کفیرن طیبن مبارک انفی تو میرے بھائیو اتنی بڑی دعا ہم رکو گے ہم پڑھی نہیں پاتے ہیں تب تک سجدے ہو جاتے ہیں اس کے بعد آئیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں دونوں پیر مڑے ہوئے ہیں یہ یہاں سے ہڈی کھشن ہو رہی ہے رگ نس اور اس نس کا تعلق برین تک سے ہے برین تک سے آپ سجدے میں جب جاتے ہیں یہی مقام وہ مقام ہوتا ہے سجدے کا میرے بھائیو جب آپ کے پیروں کے ذریعے بلٹ کا سرکولیشن پوری طریقے سے آپ کی دماغ کی نسوں تک بھی پہنچ جاتا ہے آپ کھڑے ہیں بلٹ دوڑ رہا ہے لیکن آپ کی دماغ میں جتنا خون چاہیے اتنا وہاں تک نہیں چاپ آ رہا ہے جاتا ہے آ جاتا ہے جارہ آ رہا جتنا آپ کی دماغ کی نسوں کو بلٹ چاہیے اتنا بلٹ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو بلٹ کا سرکولیشن دماغ کی ساری نسوں کو تر کر دیتا ہے ڈاکٹر مورس بگائے نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو آدمی پانچ وقت نماز کا عادی ہو جائے کریشن رائٹر ہے عیسائی رائٹر ہے لیکن لکھ رہا ہے جو آدمی اس طریقے سے سجدہ کر دے لگے جس طرح محمد و رسول اللہ نے بتایا تو آدمی برین ہیمبرج کا میں کبھی نہیں مر سکتا ہے اس کو دماغ کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے برین ہیمبرج کبھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بلٹ کا سرکولیشن دماغ تک دور رہا ہے دماغ کی ساری رسوں میں بلٹ پہنچ جاتا ہے یہ پورے شریر کا یوگ ہے یہ یوگ نہیں ہے اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے آپ نے میری پرانی تقیروں میں سنا ہوگا بھگ منگنی گاڑی پہ بیٹھے ہیں چلا رہے ہیں ہمارا بہت سے ہندو بھائی سامنے ہنومان جی کی مورتی دیکھ ہلائی دس کلوں کی کھوپڑی بڑھ گئے آگے اب تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ اتر جائیں گاڑی بروگ دیں اور قائدے سے ہاتھ سینے پہ جوڑ کے صحیح سے پوجہ اوجہ کر لیں جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے اس سے تو اچھا صبح صبح اڑھ کے کہہ دیتے ہیں سوریہ اے نما پھر بھی سورج کی پوجہ کر لیتے ہیں ہنومان اور شنکر جی کی پوجہ اب نہیں ہو رہی ہے اتنا بھی نہیں کر اتنا ٹائم کہاں ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے تھوڑا سا اپنے دھرم کے مطابق چھو چھو لیں اور تھوڑا سا گل اب مسلمانوں کے پاس تو پوچھو مت پوچھو مت ان کے پاس زبان ہے بس میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں چھوڑے باپ کی اولاد ہو رہی ہو اسلام کے اندر مسلمان ہونے کی ایک پہچان جو بتائی گئی اور نبی آقرم نے مسلم کی جو تعریف کی اس میں ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ المسلم من صلیم المسلمون من لسانی و یدی یہ سب سے بڑی ایک پہچان بتائی گئی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے زبان کی تکلیف یہ نہیں بھرتی ہے موسیقی